سبحِ عزل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو اقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول تاریخ حریت اسلام گیرمہ پروگرام تحقیق و آواز ابن آدم مالِ غنیمت کی تقسیم اور تعلیفِ قلوب ایک لڑائی کے بعد مالِ غنیمت کی تقسیم بنسبت مہاجرین و انصار کے قریش کو جن میں کچھ نو مسلم تھے اور بعض ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور صرف قومی حمیت کے لحاظ سے آپ کے ساتھ شامل تھے تعلیفِ قلوب کی غرص سے زیادہ حصہ ملا جس قوم کو آپ نے حق گوئی کی تعلیم دی تھی اور اپنی اس بظاہر حق تلفی پر کس طرح خاموش رہ سکتی تھی آخر انصار نے کہہ ہی دیا کہ آپ نے اپنی قوم اور قبائل کو مالا مال کر دیا مگر ہم پر اس قدر نوازش نہ فرمائی حالکہ ہم نے وفا شیاری کا پورا حق ادا کیا ہے آنزد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو ایک خیمے میں جمع کیا اور فرمایا میرے آنے سے بیشتر تم لوگ کیسی گمراہی میں تھے آپ اس میں لڑڑ کا تباہ ہو رہے تھے میرے ذریعے سے تم میں کیسا اتفاق بیدا ہو گیا اب آپ اس میں بھائیوں کی طرح رہتے ہو اپنے اتفاق و اتحاد سے دوسروں پر غالب بھی ہو اور غنی بھی پھر دولت ایمان سے مالہ مال بھی انصار نے یک زبان ہو کر ارض کیا بے شک ہم پر خدا اور رسول کا یہ بڑا احسان ہے آپ نے فرمایا تمہارا دوسرا جواب بہت درست ہو اگر تم اس طرح کو ہو آپ کی قوم نے آپ کی تقضیب کی مگر ہم نے تصدیق کی آپ بے یارمدگار تھے مگر ہم نے حمایت کی آپ خانہ بدوش تھے مگر ہم نے جگہ دی آپ بے نوا تھے مگر ہم نے جان و مال قربان کیا انصار اس سے زیادہ سننے کتاب نہ لاسکے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ زیادہ شرمندہ نہ کریں رسول پاک نے ارشاد فرمایا میں نے محض تعلیف قلوب کی غرص سے قرائش اور قبائل عرب کے ساتھ جو فولات سے بھی زیادہ سخت دل ہیں اس قدر نوازش کی ہے اور وہ دولت اسلام سے مالہ مال ہوں گے اگر تمام آدمی ایک راہ پر چلیں اور انصار دوسری راہ پر تو میں اس راہ پر چلوں گا جس پر انصار ہیں میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے حرمزان حضرت عمر کے کردار سے مسلمان ہو گیا حضرت عمر نے وظیفہ مقرر کر دیا حرمزان ایرانیوں کے لشک کا سردار تھا ایک مرتبہ مغلوب ہو کر اس نے جزیہ بھی دینا قبول کیا مگر پھر باغی ہو کر مقابلہ پر آیا آخر شکست ہوئی اور گرفتار اسی حالت میں کہ تار یہ مرسہ سر پر تھا دیوہ کی قبا زیبتن کمر میں تلوار آویزہ بیش بہا زیورات سے آرستہ حضرت عمر کی عدالت میں پہنچا آپ اس وقت مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے آپ نے فرمایا آپ نے مقرر سیکرر بدہ دی کی اب اگر اس کا بدلہ تم سے لی لیا جائے تو تم کو کیا عذر ہے اور مزان نے کہا مجھے خوف ہے کہ بے شک میرا عذر سننے سے بیشتری مجھے قطر کر دیا جائے گا آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا تم خوف نہ کرو اور مزان نے کہا مجھ کو پہلے پانی پلا دو حضرت عمر نے پانی کا حکم دیا اور مزان نے ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر کہا مجھے خطرہ ہے کہ میں پانی پینے کی حالت ہی میں قطر کر دیا جاؤں گا حضرت عمر نے فرمایا جب تک تم پانی نہ پی لو اپنا عذر بیان نہ کر لو تم اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ سمجھو حرمزان نے پانی کا پیالہ ہاتھ سے نیچے رکھ لیا اور کہا میں پانی نہیں پینا چاہتا آپ نے مجھے امان بخشی ہے اس لیے آپ مجھے قطر نہیں کر سکتے حضرت عمر کو حرمزان کی اس چالاکی اور دھوکہ دھی پر بڑا غصہ آیا لیکن حضرت انس درمیان میں بول اٹھے عمید المومنین یہ سچ کہتا ہے حضرت انس کے کلام کی اور لوگوں نے بھی تائد کی حضرت عمر نے فرمایا حرمزان تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے لیکن میں تجھے دھوکہ نہ دھوں گا اسلام نے اس کی تعلیم ہی نہیں دی حفاء عہد اور حسن سلوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ حرمزان مسلمان ہو گیا عمید المومنین نے دوہزار سالانہ اس کی تنخواہ مقرر کر دی اگر عوام نہیں کہیں گے تو بے مصرف اگر ہم لوگ نہ سنیں گے تو ہم بے مصرف ایک دفعہ حضرت عمر نے برسرے ممبر کہا اگر میں دنیا کی طرف دین چھوڑ کر جھک جاؤں تو تم لوگ کیا کرو گے ایک شخص وہیں کھڑا ہو گیا اور تلوار نیام سے نکال کر کہنے لگا تمہارا سر اڑا دیں گے حضرت عمر نے اس کے آزمانے کو ڈانٹ کر کہا کچھ خبر ہے کس کی شان میں یہ الفاظ کہہ رہے ہو اس نے کہا ہاں ہاں تمہاری شان میں حضرت عمر نے کہا الحمدللہ ایسے لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں کہ میں تیلے راہ پر چلوں گا تو وہ مجھے سیدھا کر لیں گے فتح عراق کے بعد اکثر مسلمانوں نے عیسائی عورتوں سے شادیاں کر لی تھی حضرت عمر نے حضیفہ بن علیمان کو لکھا کہ مجھے یہ عمر ناپسند ہے انہوں نے جواب میں لکھا کہ یہ حکم آپ کا ذاتی ہے یا شرعی آپ نے لکھا کہ ذاتی ہے جواب آیا کہ آپ کی ذاتی رائے کی پابندی ہم پر لازم نہیں ہے ایک مرتبہ حضرت عمر نے تمام مالوں کا مال و اسباب نلام کر کے آدھا بیت المال میں جمع کر دیا ایک عامل ابو وکر نے جرت کر کے لکھا کہ اگر یہ مال خدا کا تھا تو پھر سارا ہی بیت المال میں داخل ہونا چاہیے اگر یہ مال ہمارا تھا تو تم ہم سے لینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے ایک موقع پر ایک شخص نے کئی بار حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا اے عمر خدا سے ڈر ایک شخص نے اسے جڑکا آپ نے فرمایا کہنے دو اگر یہ لوگ نہ کہیں گے تو بے مصرف ہیں اور اگر ہم لوگ نہ مانیں گے تو ہم بے مصرف ہیں آپ کے طریقے عمل نے لوگوں کو آزادی اور صاف گوئی پر بلیر کر دیا تھا ایک مرتبہ شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے غامے ایک خیمے کے پاس ایک بڑیہ کو دیکھا آپ اس کے پاس گئے پوچھا حضرت عمر کا کچھ حال معلوم ہے کہا ہاں شام سے روانہ ہو چکا ہے لیکن خدا اس کو غرد کرے کبھی میرا حال نہ پوچھا فرمایا اتنی دور کا حال عمر کو کس طرح معلوم ہو بڑیہ بولی ریایہ کا حال اس کو معلوم نہیں تو خلافت کا بوج کیوں اٹھایا تھا حضرت عمر کو یہ سن کر سخت رکت ہوئی دیر تک متاثر رہے اور اس کی ضروریات کو بہم پہنچانے کا انتظام فرمایا حضرت عمر نے تاریخ میں پہلی مرتبہ تنقید کی آزادی اور خود اپنا احتساب کرنے کی عادت ڈالی یہاں تک ایک مرتبہ فرمایا دریائے فرات کے کنارے ایک کتہ بھی مر جائے تو اس کے بارے میں عمر سے باز پرس ہوگی حضرت عمر کے خوف سے صوبوں کے گورنر ترساں و لرزاں رہتے تھے حضرت عثمان بڑے حلی متبا تھے گورنروں اور دیگر آملوں کے نقائص اور عیوب پر انہیں سرزنشت بھی کرتے تھے مگر عام طور پر درگزر سے کام لیتے ایک مرتبہ حضرت علی نے اس بارے میں ان سے آزادانہ گفتگو کی اور کہا حضرت عمر اپنے آملوں اور مقرر کردہ افسروں کی گوشمالی کرتے تھے مگر آپ ترہ دے جاتے ہیں حمیر معاویہ جو آپ کے مشورہ اور اجازت کے بغیر آپ کے نام کے احکام اپنی رائے اور حکم سے جاری کرتے ہیں اور آپ کچھ خیال نہیں کرتے حضرت عمر کے خوف سے ترساں و لرزاں رہتے تھے اور ان کی مجال نہ تھی کہ ان کے زمانے میں خود رائے سے کام لے سکیں حضرت عثمان پر عوام کی نکتہ چینی سنتیس ہجری کا واقعہ ہے حضرت عثمان حج پر تشریف لے گئے مناؤ اور عرفات پر قصر کرنا جیسا کی حکم آیا ہے نہ کیا صحابہ نے آپ کے اس فعل پر جراؤ قدا کی حضرت علی نے سرگوشیاں چھوڑ کر بزاعت خود آپ سے شکایت کی اور کہا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ابو بکت صدیق اور ان کے بعد عمر فاروق نے بھی یہاں دو دو رکھتیں ہی پڑی ہیں آپ نے بلکل نئی بات کی جو پہلے کبھی نہ ہوئی حضرت عبد الرحمان بن عوف بھی آئے اور کہا جب آپ حضرت عقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکت صدیق اور جناب عمر فاروق کے زمانہ میں ان کے ساتھ انہی مقامات میں دو رکھتیں پڑھتے آئے ہیں تو اب سنت رسول کو ترک کرنے کی کیا وجہ ہے حضرت عثمان نے جو جواب دیا اس کو کسی نے قبول نہیں کیا اور عوام باوجود ان کے امیر المومنین اور بادشاہ وقت ہونے کے ازار حق میں اور اس حریعت و ازادی سے جو اسلام نے ان کو اتا کی تھی ان سے نہیں دبے اور اعلانیاں اپنی ناراضی کا اظہار کرتے رہے مسلمانوں کے مال کے سلسلے میں بیٹوں کی سرزنش حضرت علی کی خدمت میں یمن سے شہد کی بری ہوئی مشکیں آئیں اس حسنا میں امام حسن کے پاس چند مہمان آئے روٹیاں تو بازار سے مگوائیں اور سالن کے لیے حضرت علی کے غلام کمبر سے کہا ایک مشک کھول دو اس نے تعمیل کی آپ نے اگرطل شہد اپنے مہمانوں کے پاس بیج دیا جب حضرت علی نے شہد کو تقسیم کرنے کے لیے مشکیں مگوائیں تو ایک مشک کی نسبت فرمایا کہ اس میں کمی معلوم ہوتی ہے کمبر نے امام حسن کے شہد لینے کا ذکر کیا آپ نے غصہ ہو کر کہا حسن کو میرے پاس لاؤ جناب حسن حاضر ہوئے آپ نے بہت ناراضی کا اظہار کیا بلکہ مارنے کا ارادہ کیا اور کہا تم کو کس بات نے جرد دلائی کہ تقسیم سے پہلے تم نے شہد لے لیا امام حسن نے کہا اس بات نے جرد دلائی کہ جب ہمارا شہد ہمیں ملے گا تو ہم اس قدر شہد واپس کر لیں گے حضرت علی نے فرمایا بے شک شہد کی تقسیم میں تمہارا بھی حق ہے لیکن تمہیں یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ تم اور لوگوں کے حق سے پہلے اپنے حق سے فائدہ اٹھاؤ ایک مرتبہ عقیل کی امداد تلبیہ پر حضرت علی نے فرمایا آپ چندے صبر کریں عقیل نے جلدی سے کام لینا چاہا تو حضرت علی نے ایک آدمی سے فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بازار میں لے جا اور کہہ دے کہ دکانوں کے کفل توڑ کر جو کچھ ان کے اندر ہے لے لے جناب عقیل نے عرض کیا آپ مجھ سے چوری کروانا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے چوری کرانا چاہتی ہو کہ میں مسلمانوں کا مال تم کو دے دوں عقیل نے کہا میں امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں گا آپ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے سوان عمری حضرت علی بحوالہ افرجہ ابن حجر فی السوائے اب یہاں پروگرام سن رہے تھے تاریخ اور غریت اسلام تحریر و تحقیق کو آواز ابن آدم ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود پروڈیسر نیدہ نئیم پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز